حضرت مومین سلام علیکم ایک مطلع اور ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں مطلع حاضر خدمت ہے شاید کسی قابل ہو تو عجو چاہتا ہوں مران تو عجو چاہتا ہوں ایک درود کا سہارہ دینے ہیں حضرت اکبر ہے تھوڑی سی وضاحت کہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں دبائی میں ایک پروگرام تھا جشن شہزادہ علی اکبر ہلو اس پروگرام میں ایک مطلع حضرت خدمت کیا تھا وہی آپ کے احزانِ علیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بالکل مولا بڑے شہزادے کی ولادت ہے اور اپنی گود میں امام شاید علیہ السلام لیے ہوئے اور دوسرے مرسل سے شاید کوئی ایک فکر ہو میں حاضر کرنا چاہتا ہوں منا تشریف فرمائے اکبر ہے مائک کی آواز تھوڑی تیز کریں ہاں آ رہے ہیں اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں توجہ چاہتا ہوں مولا فرمائے بہت انشاءاللہ کم وقت لگا قبلہ تشریف لائے چکے ہیں چند منٹ میں آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں دلارے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نوازے کی گود میں اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں دلارے کی گود میں نانا کا بچپنا ہے نوازے کی گود میں اور یہ ایک شہر حاضر خیمت کرنا چاہتا ہوں شاید کسی خامل ہو اے بنت مصطفیٰ تری آغوش کو سلام توجہ چاہتا ہوں اے بنت مصطفیٰ تری آغوش کو سلام سلام تری آغوش کو سلام توجہ حضرات دنیا اے رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں دنیا اے رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں دنیا اے رزق ہے تیرے فاقے کی گود میں شکریہ ازاد اور ایک مطلعہ دو اشار اور حضر کرنا چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں مرا فرمائیں کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے مرا فرمائیں کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے توجہ چاہتا ہوں کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں کردار محمد کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے اور یہ شیر اور کافی کی دات چاہتا ہوں خاص طور سے ملا فرمائیں اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا توجہ چاہتا ہوں ملا فرمائیں اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا تجھ کو تجھ کو در زہرا کا دعا ڈھونڈ رہا ہو اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا تجھ کو تجھ کو در زہرا کا دعا ڈھونڈ رہا ہے تجھ کو در زہرا کا دعا ڈھونڈ رہا ہے ایک شیر اور دیکھ لیں ریایت خاص طور سے ملا فرمائیں تو جو چاہتا ہوں شاید کسی قابل ہو جس نے جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے جس نے جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے جس نے غم شبیر میں آنسو نہ بہائے افسوس افسوس وہ جنت کا مقاں ڈھونڈ رہا ہے جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے افسوس وہ جنت کا مقاں ڈھونڈ رہا ہے ایک دودھ پڑھیں بہت دوران ایک دودھ اور پڑھیں بہت دوران اور حضرات قبلہ تشریف لیا ہے صرف ایک مطلع اور چار اشار اور آپ کی ذہمت ختم خاص طور سے ملا فرمائے بس قبلہ ہوں گے ممبر پہ اور آپ بیان سنیں گے تو جو چاہتا ہوں ایک درود کا سہارہ دے دیں بس دیکھئے یہ کچھ اشار ہے ایک پرانی زمین پہ کچھ نئے اشار ہیں کہاں تک کامیاب ہو تو جو چاہتا ہوں علماء اکرام تشریف فرمائے شوہرہ اکرام بھی تشریف فرمائے خاص طور سے استاد شوہرہ جنب ڈاکٹر رہ صاحب تشریف فرمائے نہیں ان سے سیکھا ہے ہم نے حقیقت ہے یہ تو جو چاہتا ہوں بلا فرمائے دیکھیں چیت کہاں تک کامیاب ہو ملاحظہ کریں خاص طور سے ملاحظہ کہ کچھ بھائی دیکھئے گا عشقِ ازائے سید ابرار چاہیے ابرار چاہیے جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے اور شیر حاضر خدمت کرتا ہوں تو جو چاہتا ہوں ملاب فرمائیں ہے الفت حسین وطن کی تلاش میں ہے الفت حسین وطن کی تلاش میں لگتا ہے اس کو پھر کوئی مختار چاہیے لگتا ہے اس کو پھر کوئی مختار چاہیے اور حضرات یہ شیر میں سمجھ سے تو حاصل اکلام ہوگا لیکن آپ کی عدلات میں رکھتا ہوں توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملاب فرمائیں موجود ہاں دیکھئے اس سے پہلے ایک شیر پڑھتا ہوں شق القمر کا موجزہ تو آپ نے دیکھا ہے ایک اور موجزہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک موجزہ دکھانا ہے شق القدار کا ملاب فرمائیں ایک موجزہ دکھانا ہے شق القدار کا شق القدار کا بنتے اصد کو در نہیں دیوار چاہیے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے توجہ چاہتا ہے ایک موجزہ دکھانا ہے شق القدار کا شق القدار کا بنتے اصد کو در نہیں دیوار چاہیے بنتے اصد کو در نہیں دیوار چاہیے آپ وہ شعر سنیے جو شاید حاضر کلام ہو خاص طور سے ملاب فرمائیں موجودگی میں ایک محفل کرتے ہیں آپ خاص طور سے موجودگی میں شبر و شبیر کی علی موجودگی میں شبر و شبیر کی علی شبر و شبیر کی علی کیوں کہے رہے ہیں مجھ کو علمدار جائے شبیر کی علی موجودگی میں موجودگی میں موجودگی میں خودگی میں شبر و شبیر کی علی شبر و شبیر کی علی کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے بس یہ دو اور آخری شعر خاص طور سے ملاب فرمائے شاید کسی خابل ہو اسغر نے تو جو علیم تو شریف فرمائے اسغر نے مسکرا کے الٹ دی سپاہ شام اسغر نے مسکرا کے الٹ دی سپاہ شام الٹ دی سپاہ شام سنتے تھے جنگ کے لیے تلوار چاہیے اور یہ آخری شعر ایک مسئلہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں ملاب فرمائے کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے الہے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملاب فرمائے اللہ اکبر سنتے تھے جنگ کے لیے تلوار چاہیے تو کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے کلیوں کی چوٹ سے اسغرسہ اس کے واسطے فنکار جائے کیا ٹوٹتے ہیں سنگ بھی کلیوں کی چوٹ سے کلیوں کی چوٹ سے اسغرسہ اس کے واسطے فنکار چاہیے اسغرسہ اس کے واسطے فنکار چاہیے مختہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ جب روز جزا ہوگا تو سارے مولا کے چاہنے والے حضادار سب جنت میں ہوں گے جب جنت میں ہوں گے تو کیا انشاءاللہ وہاں محفل نہ ہوگی ضرور ہوگی خود سرکار سعید الشہدہ بنفس نفیس تشریف فرما ہوں گے سارے شہرائے کرام کی طرف سے ایک شیر آخری شیر مختہ کا حضر کرنا چاہتا ہوں شاید کسی خابل ہو جنت میں سجنے والی ہے محفل حسین کی ملادہ کرلیں بس جنت میں سجنے والی ہے محفل حسین کی محفل حسین کی رزوان کہہ رہا ہے کہ انظار جاہیے ہو رزوان کہہ رہا ہے محفل حسین کی محفل حسین کی علی کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو علمدار چاہیے جنت تو بک رہی ہے خریدار چاہیے بہت شکریہ